بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں بیف نہاری بنا رہی ہوں اور بہت اتھنٹک ریسپی ہے اور توجہ سے دیکھئے گا اس سے پہلے اس طرح کی انگریڈینز کسی نے نہیں بتائی ہوں گے آپ کو تو آج بہت اصلی مسائلوں کے ساتھ میں آپ کو بیف نہاری یعنی بڑے گوشت کی نہاری بنانا بتا رہی ہوں اس کے لئے آدھا کلو بھونگ ہے میرے پاس چھوٹے پیسیز ہیں آپ بڑے پیسیز نے تو زیادہ بہتر ہے آدھا کلو میرے پاس گوشت ہے بھونگ کا اور ہڈی ہے کچھ مکھ والی یہ بھی آدھا کلو سے زیادہ ہے اور مکھ والی ہڈی ہے آدھا کلو میرے پاس گوشت اور یہاں پر میں نے رکھا ہے گھی گرم ہونے کے لئے تقریبا آدھا کپ ہی آئے ٹھیک ہے گھی گرم ہوتا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی ایک ادد درمیانے سا اس کی پیاس جو میں نے چاپ کر لی ہے اور چار ادد ہری مرچیں جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ میں پیاس کو گرم کرنے کے باہر ڈالوں گی ابو بکر مجھے کافی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور بی بی لوشن بھی دکھائیں میرا بی بی لوشن لے کر بیٹھے ہیں کیونکہ اس ٹائم میں نے ابو بکر کو نہلایا ہے یہ دیکھیں بی بی لوشن اس ٹائم میں نے ابو بکر کو نہلایا ہے کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور باہر نہیں نکلیں گے ہوا نہیں لگے گی تو بچوں کو رات کو نہلانا بلکل ٹھیک ہوتا ہے کمرہ گرم کریں بچوں کو نہلائیں کھانا کھلائیں اور فٹا فٹ بستر میں ان کو بھیج دیں تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے ان کو کھانا کھائیں تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو بستر میں لے کر جاؤں گی ہوا 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 یہاں پر میں آپ کو باقی کے انگریڈینس بھی بتاؤں گی یہاں پر جو ہے گھی گرم ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میں ڈال رہی ہوں پیاز اور ہری مرچے چوب کر کے آپ نے ڈالنا ہے پیسٹ بنا کر بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن چوب بھی ٹھیک رہے گا تو میں نے ایک درمیانے سے اس کی پیاز پیاز نہیں ہے آپ نے ڈال نہیں ہے اور باقی مسالے جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے مین مسالے ہیں جن کے بغیرہ آپ نے ہاری نہیں بنا سکتے تو یہ ہے جی زیرہ ایک چاہے کا چمچ زیرہ ہے قوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے سیٹ کر دیجئے گا آدھا کلو میرے پاس پونگ اور آدھا کلو سے زیادہ ہڈی ہے اس کے لئے ایک چاہے کا چمچ ہے زیرہ سات اتد میں نے لانگ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے کالی میرچ لی ہے جو اس میں ایک تیزی ایک زبردست قسم کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ کالی میرچ کے بغیر نہیں آسکتا کڑی پتہ لیا ہے یہ دیکھیں بلکل چھوٹا سا پیس بادیاں کا ہے دارچینی کے دو تین ٹکڑے لیا ہے چھے سے سات عدد الائچی اور یہ ہے پیپلی اس کے بغیر بھی آپ نہاری نہیں بنا سکتے یہ پنساری سے آپ کو مل جائے گی آرام سے یہ پیپلی ہے اس کی میں نے ایک بڑی اور ایک چھوٹی سٹک لیا ہے اور یہ ہے کباب چینی اس کو آپ کالی میرچ جیسا سمجھ رہے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لمبی لمبی سی کچھ سٹکس نکلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں لمبی لمبی سی کچھ یہ ہے یہ ہے کباب چینی جو کہ بہت ہی زبردست فلیور اور بہت زبردست خوشبو لے کے آتی ہے اصلی والی خوشبو اس کے بغیر آپ نہاری پائے یا کوئی بھی اس طرح کی اتھنٹک چیزیں وہ نہیں بنا سکتے تو یہ بھی آر سے دس عدد نہیں ہے بڑی الائچی بہت ضروری ہے ڈالنا دو عدد بڑی الائچی نہیں ہے جس کو کالی الائچی بھی کہتے ہیں جائویتری ہے تھوڑی سی یہ ہے جائفل یہ بھی بھرکو تھوڑا لینا ہے تو ان تمام مسالوں کو جو ہے میں پیس لوں گی بہت اچھے طریقے سے اور جب تک ہمارا پیاس ہوتا ہے براون میں مسالے پیس لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی الحمدللہ پیاس جو ہے وہ ہماری ہوگی ہے اس طرح کی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی براون ہونی چاہیے آپ کی پیاس تاکہ گھلنے میں آسانی ہو تو اب یہاں پر ہمارے پاس بھون کا گوشت ہے ہم اس میں ڈال کر رہے ہیں تمام اور اس کو ملنے کے گوشت ہوں ملنے گے کہ گوشت کی رنگت ہے وہ وائٹ ہو جائے اور ہڈیاں ڈال دیتے ہیں اچھا جی گوشت کی رنگت ہے یہ دیکھیں آپ تبدیل ہو گئی ہے صرف ہڈیاں نیچے نہیں لگ رہی ہیں تو اس وجہ سے ہڈیاں وہ مشکل ہو رہی ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے ہڈیاں کو بھی کروں اچھا یہاں پر میں لیسن ادر کا پیسٹ شامل کرتی ہوں اور ایک سے دو ملنے پیسٹ اس پیسٹ کے ساتھ اس کو بھون لیتی ہوں اس کا کچھا پنج ختم ہو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کردیں جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ کو ملیں اور ویڈیو کو ایم تک دیکھا کریں تاکہ میرا واشٹائب پورا ہو جائے اور فلائی کامنشیر ضرور کریں تاکہ میری خوش آگ جائے تقریباً دو مینٹ ہم نے بھون لیا ہے لیسن ادر کا پیسٹ اب میں اس میں دہی شامل کرتی ہوں اس میں میں تقریباً تین کھانے کے چمچ دہی شامل کروں گی ہم نے دہی شامل کی اور ہم اس کو بھون لیتے ہیں اب اس میں دہی کا پانی موجود ہے تو ہم اس میں نمک مرچ اور حلدی شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک مرچ حلدی شامل کر سکتے ہیں اس میں کالی مرچیں بھی ہیں اور ہری مرچیں بھی ہیں تو اگر مسالی کی بھی تیزی ہوتی ہے تو اس لئے آپ اپنے حسبے ضرورت مرچیں ڈالیں تو میں نے آدھی چاہی کی فمچ لیا ہے کیونکہ یہ مرچیں بہت تیز ہیں ہم اس وقت لائے ہوئے ہیں بہت زیادہ تیز ہیں تو میں کم مقدار میں ڈالتی ہوں آپ اپنے حساب سے نمک مرچ اور حلدی یہاں پہ شامل کر دیں اور اس کو بھولنے مسالہ دیکھیں بہت اچھا سب بھول چکا ہے گیز کا چھوڑ گیا ہے اب ہم اس میں حضرت ضرورت پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بھون کو آپ نے پانچ سے چھ گھنٹے پکانا ہے اور اس کے لئے جو ہے نا اوور نائٹ یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے تو یہاں پر میں رکھ رہی ہوں رات کا وقت ہے تو میں صبح ہماری ہماری ریڈی ہوگی لیکن چار گھنٹے کے بعد ہم نے اس میں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی تو ہم نے اس میں اتنا پانی شامل کر دیا ہے کہ یہ دھیمی آنچ پر پوری رات پکتا رہے یعنی کہ چار سے پانچ گھنٹے پانچ سے چھ گھنٹے سوری یہ پکتا رہے لیکن ابھی ہم اس میں جو چیز شامل کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے دھنیا یہ ضروری ہے یہاں پر ڈالنا یہاں پر یہ میں نے ایک چائے کا چمچ بھر کے ڈال دیا ہے اور اس کو ہم مکس کر دیں گے اور ہم اس کو وائل آنے دیں گے وائل آنے کے بعد ہم اس کو دھیمی آنچ پر رکھ دیں گے پکنے کے لئے چار گھنٹے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اچھا جی الحمدللہ چار گھنٹے ہو گئے ہیں پکتے ہوئے ہڈیاں میں نے اس میں سے نکال لی ہیں اب یہاں پر جو چیز ہم شامل کریں گے وہ ہے سونف ایک چائے کا چمچ پسی ہوئی سونف میں نے لی ہے اور دو تین چھٹکیاں وہ ٹاٹری کیسے کر لیا ہے یہ ٹاٹری چھو ہوتی ہے یہ نمک کی طرح ہوتی ہے یہ دیکھیں تھوڑی موٹی ہوتی ہے یہ آپ کو کسی بھی کن ساری شاپ سے مل جے گی تو یہ میں اس میں بسم اللہ الرمان رہیم شامل کرتی ہوں اس کو مکس کر دیں گے اچھا سا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ان کی ریڈیلز ہیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا انشاءاللہ آپ کی نہاری بہت زبردست بزار جیسے فلیور کی بننے والی ہے تو اب یہاں پر میرے پاس ہیں آٹا گندم کا آٹا لیں آپ کوئی بھی چیز اور ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے تقریباً چار کھانے کے چمچ گندم کا آٹا میں نے اس طرح گھول لیا ہے پانی میں تقریباً آدھے کپ سے زیادہ پانی ہے اس طرح ہونا چاہیے بلکل یہ دیکھیں بلکل پتلا ہونا چاہیے اور اس میں لمز نہیں ہونے چاہیے تو میں ایک ہاتھ سے ڈالوں گے اور ایک ہاتھ سے چمچ چلاوں گی اس لئے میں کیامرا آف کرتی ہوں لیکن آٹا ڈالتے وقت آپ کو مسلسل چمچ اس طریقے سے ہلاتے نہیں تاکہ لمز نہ پڑھیں آٹا شامل کر دیا ہے اس میں اور الحمدللہ یہ دیکھیں بلکل لمز نہیں بنے اب اس کو پھر سے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں خلو فریم پر ڈھگنے کے بعد تو ایک گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اچھا جی تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے پکتے ہوئے نہاری کو آٹا ڈالنے کے بعد تو یہاں پر ہمارے پاس وہ والے مسالے موجود ہیں جو کہ ہم نے پیسے تھے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا انگریڈینس ہیں یہ سارے مسالے جو ہیں یہ اس میں موجود ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے تھوڑی سی نہاری لینی ہے اس طرح یہ دیکھیں اور یہ اس میں ڈال دیں گے اور اسی اور لے لیتے ہیں ہم مسالوں کو اس میں گھول کے ڈالیں گے ایسے ہی نہیں ڈالیں گے کیونکہ مسالے اس طرح مکس ہونا مشکل ہوتے ہیں فٹکیاں بن جاتی ہیں تو اس لئے ہم یا تو تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس میں گھول کے ڈالیں گے یا پھر اسی طرح یہ نہاری لے لیں گے اور اس میں گھولنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے اس سے یہ اچھے طریقے سے اس میں حال ہو جائے یہ مسالے آپ نے اس ہی وقت ڈالنے ہیں کیونکہ ان کی خوشبو ذائقہ بلکل وہ کام نہیں کرے گا پھر جب آپ اس کو شروع میں ڈالیں گے یا درمیان میں ڈالیں گے تو اس کو اینڈ میں ہی ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا اب جو خوشبو اٹھی ہیں اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں تھوڑا سا اور لے کے اس کو میں مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور لے کے اس کو جو ہے دوبارہ سے ایسے بیچ میں رہ گیا تاکہ پوری کونٹیٹی جو ہے وہ ہمیں ملے یہ دیکھیں ساپ ہوگی پلیٹ کو ہونٹ میں ڈال دی ہے اب ہم نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ مزید سلو فلیم پر پکانا ہے تاکہ اس کی مسالے جو ہے وہ اچھے سے اپنے خوشبو چھوڑیں ذائقہ چھوڑیں اس میں ایک سو آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہوں انشاءاللہ اچھا جی آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے پکتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے اس کی فائنل لک لیکن یہ ابھی فائنل نہیں ہے میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور فلیم آف کرنے کے ایک گھنٹے تک آپ نہاری کو چھوڑ دیں ایک دم سے نہاری آپ نہ کھائیں کیونکہ اس کا صحیح وقت جو ہوتا ہے اس کے پکنے کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد ہوتا ہے جب اس کے سارے انگریڈینز نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی تری اوپر آ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ اس کو صحیح کھانے کا لطف آتا ہے تو آپ اس کو ایک گھنٹہ چھوڑ دیں میں نے اس کا فلیم آف کر دیا ہے ابھی بھی ہلکی ہلکی سے یہ پک رہی ہے فلیم آف ہو گیا ہے اس کا اور بس اس کے بعد جو ہے ایک گھنٹہ چھوڑنے کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے آپ اس کو ادرک اور ہری مرچ اور لیمو کے ساتھ سرف کریں نان کے ساتھ سرف کریں بہت زبردست کمرشل نہاری آپ کی تیار ہے اور اتنا اچھا ذائقہ ہے اس کا کہ آپ بازار والے نہاری بھول جائیں گے تو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہ ہڈیاں جو تھی وہ میں نے دوبارہ شامل کر دی تھی اور گوشت جو ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ بہت زبردست گل چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست جو ہے ہمارا گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی فائنل لک لیکن ایک گھنٹے کے بعد مزید فائنل ہو جائے گی تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ